تمامی چھوٹے موٹے چھوڑے کالک اور بڑی جوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو فرسٹ افال سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک اب سب کی عید کیسے گزری کتنے کتنے عیدی کلیکٹ کی آپ سب لوگوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہاں بھائی لوگ جو مجھے عیدی دینا چاہتا ہے جس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر دیں مجھے عیدی آپ کی پہنچ جائے گی تو چلے ابھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں مٹھی مٹھی کے بارے میں تو مٹھی مٹھی کے ساتھ ان کے درزی نے سکیم کر دیا وہ سکیم کیا کیا آپ خود ان کی زبانی سن لیں میں کیسے منا ہوں عیدے درزی نے میرا سوٹ خراب کر دیا یا رب میں کیسے عیدے منا ہوں پتہ نہیں کون سا چرس والا سیکرٹ پی کے میرا یہ سوٹ سیکرہ تھا یہ سوٹ میرا ہے اور یہ بازو کسی اور کی لگا دی ہے یہ فرق تمہیں نظر آرہا ہوگا پتہ نہیں کہوں سے دکھتے رشے گئے اس نے میرا سوٹ سیتے وقت درزی ہو میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا ویٹ این واش تو کیا آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا سکیم ہوا یا آپ کے کسی قزن کے ساتھ ایسا سکیم ہوا تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور سٹوری بتائیے گا اور میٹھی میٹھی بھائی آپ کے لیے دل سے بورا لگا بھائی تو چلے ابھی نیکسٹ نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کنگنا رناوت اور رمائیسہ خان کے بارے میں تو ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا کیا سین چار رہا ہے کیسے مسلمانوں پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے لیکن جہاں پہ کنگنا رناوت اسرائیل کی سپورٹ کر رہی تھی کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ میں سٹوریز وغیرہ اپلوڈ کر رہی تھی اور ہیشٹیکز وغیرہ بھی چلا رہی تھی کہ انڈیا سٹینڈز ویڈ اسرائیل ان کی سٹوریز بھی ابھی آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پاوز کر کر پڑھ سکتے ہو اور پچھلے دنوں تو کنگنا رناوت کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اڑا دیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے کیونکہ انڈیا والے بھی خود بھی اس سے تنگ ہیں پھر اسی پر ریائٹ کرتے ہیں اور رمیسہ خان نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں کہا well how disgusting she is report her کنگنا رناوت رمضان کے مہینے میں عجر کمائیں I feel ashamed that I had sympathy for انڈیا I guess they never deserved that یار یہ بچ کا ٹویٹر بین ہو گیا پر اس کو چین نہیں ہے انسٹاگرام پر آگئی ہے گھیان باتنے can you guys go and report her account ویسے تو کاش exist ہی نہ کرتی پر چلو انسٹا پر ہی سہی اور نیکس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ ٹویٹس انہوں نے کنگنا رناوت کے لیے کی تھی اور اس کے علاوہ کنگنا رناوت کی سٹوریز پر ریائٹ کرتے ہوئے چینکے نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں ریتک روشن کو ٹیک کرتے ہوئے کہا یار آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے پاگل ہو گئی ہے بیچاری سوری بول دو یہ غصہ اتار رہی ہے اپنی لیکٹ لوف ایمیلز کا تو چلیے ابھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رضا سمو کے بارے میں تو جو لوگ بات سٹارٹ ہونے کے بعد ہی سیدھا یہ بول دیتے ہیں کہ ہمیں شاؤٹ آؤٹ چاہیے ہمارا چینل وغیرہ گروہ نہیں ہو رہا ان لوگوں پر رضا سمو کافی زیادہ غصہ ہو گئے تھے اور کافی زیادہ غصہ ہو گئے تھے آپ خود سننے اس پر ریائٹ کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہم لیٹرلی سکھ اور ٹائیڈ اپ میٹنگ پیپل کیونکہ جیسے وہ مجھے ملتے ہیں فرس دنگ دیسے سمو بھئی ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں سیکنڈ تنگ دیسے کہ یہ شاؤٹ آؤٹ دے دو یہ میرے کزن کا چینل اس کو شاؤٹ آؤٹ دے دو یہ میرا فلان پیج اس کو شاؤٹ آؤٹ دے دو مجھ سے کوئی بھی لوگ جنوان کوئی بات کرنے کے لیے نہیں مل رہے ہوتے ہیں انہیں یہی مطلب ہوتا ہے مجھے پتہ ہے دوسرے ابھی نمبر لے رہا ہے دوسرے جن گئے گا یہ شاؤٹ آؤٹ دے دینا میں نہ تم لوگوں پاسورٹ دے دیتا ہوں اپنے اکاونٹ کا میں تم لوگوں پاسورٹ دے دیتا ہوں میرا اکاونٹ گشتی اکاونٹ ہے اس پر خود ہی شاؤٹ آؤٹ لگا دو اکاونٹ ادھر پاسورٹ اور یوزر نیم دے دیتا ہوں خود ایکسس کرو خود شاؤٹ آؤٹ لگاو کزن کو خالہ کو مامو کو تائے کو سب کو پاسورٹ لکھ لو پاسورٹ ابھی ابھی لکھ لو یوزر نیم پاسورٹ یوزر نیم پتہ ہے یہ پاسورٹ لکھ لو پاسورٹ ہے لاؤرالہ سن ون ٹو تری لاؤرالہ سن ون ٹو تری اصل میں نے کرنا ہے یہ مزاق کرنا ہے یہ پاسورٹ نہیں ہے میرا اور اس کے لئے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ شاید سے شاویر جعفری پر وہ نیکسٹ اپنی روز ویڈیو بنائیں گے اس کو ہم نے سوچا روست کرنے کہا لیکن یہ ایک ڈر یہ بھی ہے کہ وہ روئے نا رونے نہ لگ جائے نا تو کیسے شگر کوٹنگ کر گئے ہمیں ایسی روستنگ کریں کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یا دیکھو نا خود دیکھ لو اچھے بچے نہیں ہوتے جن کو امی منع کرتی ہے ایسا روزہ جیسے لڑکوں ساتھ نہیں گھمنا سوچتا ہوں اب کیا کروں تو شیرے بھی نیکسٹ نیوز کو آ رہے ہیں جو کہ ایک ایکٹریس ہیں وہ ان کی شادی پر بن بلائے آئی تھی تو ابھی اسی بات کو ایکسپوز کیا ہے ندیم بیگ نے اپنے ایک لائف شو میں انہیں نے بتایا کہ جب یاسر حسین کا میک اپ وغیرہ کیا جا رہا تھا تب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ سے کیا سوال کیا جائے دونوں نے خود ہی یہ بتایا تھا کہ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے شادی میں بن بلائے کون آیا تھا تاکہ وہ نوشین شاہ کا نام لے سکے ان کے اس شو کا چھوڑا سا پار میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں ایک شو کیا جس کے اندر یہ گیس تھے اور اس میں ایک کانٹروورسی بھی اٹھی کہ ان کی شادی میں نوشین شاہ بغیر بلائے آگئے سو وہ سب نے کہا کہ جی واسے کوئی ایک پوچھنا چاہیے تھا لیکن ایکچولی میرے ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی فن بات کرسکیں تو وائل ہی واس گٹنگ اس میک اپ دن کہ مجھ سے پوچھ لینا کہ میری شادی میں بغیر بلائے کون آیا تھا اوہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو شرحی بی نیکس نیوز بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ڈکی بھائی اور مسٹر جے پلیز کے بارے میں دو کل مسٹر جے پلیز اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے وہاں پر ان کے چیٹ میں لوگ یہ بولنے لگے کہ ڈکی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد مسٹر جے پلیز نے بھی ان کو لائف سٹریم پر کال وغیرہ کر کے کنفرم کیا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ نہیں ان کی سٹریم کا چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں پوری سٹریم کا لنک آپ کو نیچے دسکریپشن باکس میں مل جائے گا ڈکی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نہ کرو یار ایک سکنڈ میں آئے تھا تم نے کپے لگاؤ میں ذرا ایک سکنڈ آیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا نہ کرو میں کال کر کے پوچھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ایک پتر سفر کرو ریلی ہیلو 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 ہاں سٹریم ہو رہی ہے سٹریم ہو رہی ہے اچھا باس سن سٹریم کے اوپر لوگ کہنے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا نہیں نہیں اوہ شیٹ بکی بات بچ گیا نا بچ گیا ہوں ہاں بچ ٹھیک ہے چل کوئی نہیں میں نے بس کنفرم کرنا تھا شیٹ گائز بچ گیا یا نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں شکریہ نہیں بچت ہو گئی چھولو 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 اگلے کا نقصان کتنا ہوا ہے اگلے کا گاڑی کا پیچھے سے آکے مارا گاڑی نے پیچھے بہت بڑی ہے تمہاری بچت ہو گیا چھولو شکر کرو چھوٹی گاڑی نہیں تھی نہیں تو غائب ہو جانی تھی چل ٹھیک ہے تو شہرہ بین ایکس نیوز کو آ رہے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں دانیال شیخ کے بارے میں تو دانیال شیخ نے اپنے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں وہ فیس بک پیج کے ایک سکیم کے بارے میں بتا رہے تھے ایسا پیج جو شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے لائک کیا ہو کیونکہ وہ مسلم سے آٹومیٹیکلی لائک کروا رہے ہیں آپ خود سن لیں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہو انہوں نے کیا کہا دو تین دن سے میسیج آ رہے تھے کہ دانیال شیخ فیس بک پر پیج ہے اس کا نام ہے جروش علم پریئر ٹیم اس پیج کو آپ جا کر چیک کریں میں نے پیج دیکھا بہت سیونٹی سکس ملین لائک اس پیج پہ لیکن عجیب سی بات ہے کہ میرے کچھ دوست میرے پاکستانی اور مسلمان دوست اس پیج کو لائک کر رہے تھے اور جب میں نے چیک کیا تو ان میں سے میرے ایک کزن بھی تھا یہ میرے کزن کا فون ہے اور یہ ہے پیج زائنس کا اس کا نام ہے جروش علم پریئر ٹیم میرا کزن اس پیج کو لائک کر رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ سکیم ہے میرے کزن کو نہیں پتا کہ اس نے لائک کب کیا ہے یہ بہت شوکنگ اور بہت تو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی کنسینٹ کے بغیر آپ چاہ بھی نہیں رہے پھر بھی آپ ان کی مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا سکیم ہے تو اس کو چیک کیجئے فیس بک سے میری درخواست ہے کہ اس کو نوٹس میں لائیے کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا اور آپ اس پیج کو لائک کر رہے ہیں تو پلیز اس کو آپ نے کرنا ہے ان لائک ٹھیک ہے اور اس سکیم کے بارے میں سب کو بتائیے تو چلیے ابھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رویل علی گیمنگ کے بارے میں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ایک ویڈیو بتایا تھا کہ رویل علی گیمنگ کا شاید سے ابھی چینل ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو انیس ٹرائکس پڑی تھی تو پھر وہی ہوا ان کا پچیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز والا چینل ٹرمینیٹ ہو گیا سات دن کے بعد لیکن پھر ان کی سپورٹ میں ظلمی گیمنگ نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے دوست کا چینل مطلب رویل علی گیمنگ کا چینل ٹرمینیٹ ہونے والا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں ان کے نئے چینل کو جا کر سبسکرائب کریں پھر اس کے علاوہ بھی کافی سارے یوٹیوبرز جیسا کہ مسٹر جے پلیز ویمپائر گیمنگ اور بھی کافی سارے یوٹیوبرز نے اپنے انسٹرگرام پر بھی سٹوریز اپلوڈ کی اور ان کے نئے چینل کا لنک دیا پھر اس کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں رویل ایلی گیمنگ کے نئے چینل پر بھی دس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز ہو گئے تھے اور ابھی تو بیس ہزار بھی کروس کر چکے ہیں تو اسی چیز پر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رویل ایلی گیمنگ نے اپنے چینل پر دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اگر آپ نے دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو پر اس کے علاوہ ظلمی گیمنگ نے اس پر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ یار اتنی بڑی پاور ہے ظلمی آرمی کی شکل میں میرے پاس میں نے رویل ایلی بھائی کا آپ لوگ پتہ چینل ٹرمنیٹ ہو گیا تھا تو میں نے ایک نیا چینل ان کو گفٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ظلمی آرمی کے سامنے اور فرس 30 منٹس میں 3000 سبسکرائبر ہو گئے اور چل رہے ہیں بھائی بڑھ رہے ہیں ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے بھائی پتہ نہیں منٹس بڑھ رہے ہیں ٹائم بڑھ رہا سیکنڈز بڑھ رہے ہیں بھائی روکی نہیں رہے تو یار تینکیو سو مچ ظلمی آرمی ایسے ہی سٹوری میں اپلوڈ کر رہا ہوں صرف تم لوگوں کو تینکیو بولنے کے لئے کہ یار مطلب اتنی پاور ہے یار اتنی پاور یار اتنی یونٹی تینکیو سو مچ گائز لیو تو چلیے ابھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رضا سمو کے بارے میں تو ابھی جیسے کہ آپ کو پتائیے کہ فلسطین اور اسرائیل کی کیا سیچویشن چل رہی ہے اسی سیچویشن پر ریائٹ کرتے ہیں رضا سمو نے اپنے انسٹیگرام پر کچھ ٹوریز اپلوڈ کی ہیں تو آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا میرے عید کے نا یہی کپڑے تھے اب یہ ہے کہ سوہ کو اٹھ کے نا میں سب سے پہلے بک پڑھتا ہوں کوئی آڈیو بک لیکن اس لفعہ میں نے ٹویٹر کھول لیا اور میں نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں صحیح بتاؤں میں نے کہا دل دل ہی نہیں کیا کہ نئے کپڑے پہنوں اور تصویر لگاؤں ہائے میں ایسا دیکھ رہا ہوں سچ میں نہیں دل کیا صرف میں نے ایک چیز سوچی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز کہ میں نہ وہ کبوتر ہوں جو آنکھیں بند کر دیتا ہے کہ بھائی بلی نہیں دیکھ رہی باہر خطرہ نہیں ہے لیکن کتنا ڈینیل میں رہوں گا میں اپنے ببل میں رہتا ہوں میں نے یہ سوچا بلستیر میں میں پیدا ہوتا تو کیا میں اپنا یہ ببل مینٹین کر سکتا تھا کیا نہیں کر سکتا تھا اگر کمپیشن دکھانے تو یہ صرف ڈی پی چینج کرنے سے آپ بلتے ہو آپ بات کرو آپ بات کرو کیا ہوگا بھئی میرے بات کرنے سے وہی لوگ دیکھیں گے ایٹی سیون پرسنٹ لوگ مجھے پاکستانی فالو کرتے ہیں ایک ویڈیو بنا دیں گے اس کو شیئر کر دیں گے وہ بھی خوش ہم نے بھی اپنا کام پورا کر دیں ہو گیا پھر مسئلہ ختم ہو گئی ادھر بمباری سب اکی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا تو مسئلے کی جو روٹ ہے وہ کوئی اور ہیں ان کو حل کیسے کرنا ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے بہت کمپلیکس ہے اور کیسے کرنا ہے اس کا ایک سلوشن جو میں کب سے جو بھی سوچ رہا تبھی میں نہیں بول رہا تھا اور وہ جنید بھائی نے پوز دیا وہ تعلیم ہے کس طرح ہے وہ ویڈیو ہی دیکھ رہنا ہے اور ایک ریزن یہ بھی ہے جو آنس سی ریزن ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم دیکھ رہے ہو یہ بھی انہیں کہ یہ ہے یہ بھی یہودیوں کا ہے تو اتنے سارے ملک مل کے مسلمان ایک انسٹاگرام تو بنانی سکے جس پہ ہم کھل کے بات کر سکے اس پہ تو سٹوریاں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سٹوریاں مجھے نہیں پتا یہ بھی شاید اڑا دیں تو وہ تو ان کا ایک ایپ نہیں بنا سکے جو اپنی ہو جس پہ ہم کھل کے بات بھی کر سکے تو چلے ابھی کچھ اچیو میں اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو کمانڈر مارخور نے کمپلیٹ کر لیا ہنڈرڈ کے سبسکرائبر تالا یونس نے کمپلیٹ کر لیا ٹو ہنڈرڈ کے سبسکرائبر آصف اسلامک ٹی وی نے کمپلیٹ کر لیا ٹری ہنڈرڈ کے سبسکرائبر اور اس کے علاوہ سٹارز آئے روگ اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ